آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسی چھٹنے کی ریسپی جو آپ سالن چھوڑتیں گے اور چھٹنے روز بنا کے کھائیں گے جیسا کہ گرمیاں چھوڑ رہی ہیں اور گرمیاں میں کچھ کہا نہیں چاہتا تو آپ روز ہی چھٹنے بنا کے کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت اچھی بنے گی تو جو چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرتی جیے بیل کو آل نوٹفیکیشن پر پریس کرتی جیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیج ایک ایسی چھٹنے جو ہم آرام سے اور رکھ سکتے ہیں کافی عرصے تک ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب دل چاہا ہم اس کو رہتے گئے تو پر استعمال کر سکتے ہیں اور شاہر تو ہم اس کو سالن کی طرف کھا بھی سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پدینہ پدینہ کی بہت سے بینیفیٹ ہوتے ہیں اور میدہ کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ لوگ جن کو بھوک نہیں لگ رہی ہیں وہ لوگ جن کو میدہ کی امراض ہوتے ہیں یعنی کہ مسئلے ہوتے ہیں گرمی ہو ہو گئی ہے تو ان کے لئے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چھٹنے شیئر کرنے چاہا رہی ہوں جس کو آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ کے لئے بہت بھفیر ہے تو یہ آپ چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں بنا کے ہفتے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو ہم اس کو بیسے ہی بنائیں چھٹتے بنائیں اور چھٹتے کھائیں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل بنتی ہے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں بگ بول لے لیا ہے اور اس میں میں ڑالوں گی یہ پودینے کی ضوکتیاں جس کو میں نے اچھے طریقے سے پتیاں الگ کر لیا ہے اس میں بہت مٹی ہوتی ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو دھوئیے گا آپ اس کو ایڈ کر دیجئے اور پودینے کے اپنے بہت سے پینفٹس ہوتے ہیں پودینہ بہت اچھا ہوتا ہے مہدے کے لیے اور یہ آپ کو جن لوگ کو بھوکنے لگتی ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے اور جن لوگ کے مہدے میں گھرمی ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے پاس چلیے ہم جلدی سے اپنے گیجرز آلتے ہیں اس میں ہماری مرچز آلیں گے تین سے چاہیے اپنے حصے ضرور جتنے آپ سپائسی کھاتے ہیں آپ اسے حصے رہ دارے کا چھوٹا سا میں یہاں پر پیاس دیا ہے تھوڑا سا میں نے لیا ہے ادرک اور میں نے یہاں پرapolis لے لیا ہے جس کو میں نے دو کر لیا ہے اور یہ لے لیا ہے میں نے دو سے تین لسن کے جوٹھ اور اس کے بر most benefits ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دھنیا دھنیا میں نے یہاں پر لے لیا ہے دھنیا اور دھنیا کو میں اچھے طریقے سے ٹھوک کے اچھے طریقے سے کاٹ کے ڈالیے گا کیونکہ اگر آپ کاٹ کے نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ ہے اس کے اندر لمبے لمبے آپ کو دندے نظر آئیں گے یعنی کہ آپ نے اگر چٹنے بنانے تو اس کے لیے آپ نے اس کو کاٹ کے ڈالنا ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنے نمک اور چیزیں بعد میں ایٹ کرتے ہیں ہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لسن اور اترک بھی گیا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ہم اٹ کریں گے کا نمک کالا نمک میں نے تھوڑا سا اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے آپ نے تھوڑا نمک اٹ کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ نمک اٹ نہیں کرنا اب اس پانی تک یہ بن جائے چٹنی ہماری اچھ سکتے ہیں کیونکہ نمک آپ کالا نمک اٹ کیا ہے آپ چاہے دوسرے کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا مزیدار بن گئی ہے کالے لمبک کی بھی بینیفیٹس بہت سارا ہیں آپ چاہے تو اس کو بزرف کریں آپ چاہے تو اس کو اس طرح شوشی کے جوان میں ڈک کے پورا ہفتہ چلائیں چاہے جتنے مرضی دیر تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جدی سے بننے والی ریسپی ہے تو آپ اس کو فریش روز کر لیجیے بہت ہی اچھی ہے بہت مددار بنیں گے انشاءاللہ اگلی ریسپی پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ لائک سبسکرائب شئئر